شریف حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی دن جو سب سے پہلا کام کریں گے وہ یہ کریں گے کہ عید کی نماز ادا کریں گے بھگرہ عید کی نماز ادا کریں گے پھر اس کے بعد قربانی کریں گے جو یہ عمل کیا وہ ہمارے طریقوں کو پا گیا میری سنت کو اپنا لیا اور جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ یا وہ اپنے گھر والوں کے لیے گوشت تیار کیا قربانی کے ثواب نہیں پائے گا اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت تیار کر لیا زبا کر لیا قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں اور حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور یہ پہلے ہی زبا کر چکے تھے اس خیال سے کہ پڑوس کے لوگ گریب تھے انہوں نے چاہا کہ ان کو گوشت مل جائے ارض کیا یا رسول اللہ میرے پاس بکری کا چھا ماہاں بچہ تھا چھا مہینے کا بچہ تھا ایک بچہ ہے فرمایا تم اسے زبا کر لو اور تمہارے سوا کسی کے لیے چھا مہینے کی بچہ کفایت نہیں کرے گا یعنی بکرا سال برک ہونا ضروری ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے فرمایا تھا کہ یہ صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں امام احمد وغیرہ میں حضرت برد رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آج کے دن جو کام ہم کو کرنا ہے پہلے وہ نماز اس کے بعد قربانی کرنا ہے جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا اور جس نے پہلے زبا کر ڈالا بکرائیت کی نماز سے پہلے زبا کیا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی سے کر لیا یعنی قربانی اس کو کچھ تعلق نہیں اور امام مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعظیرہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا میڑھا لاؤ لائے جائے جو سیاہی میں چلتا ہے سیاہی میں بیٹھتا ہے سیاہی میں نظر کرتا ہے یعنی اس کے پاؤں کالے تھے پیڑ بھی کالا تھا آنکھیں بھی کالی تھی وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا تو حضور نے فرمایا اے عائشہ چھوری لاؤ پھر فرمایا اس پتھر پر تیز کر لو پھر حضور نے چھوری لی اور اس جانور کو لٹایا اور اسے زبا کیا پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وعال محمد ومن امت محمد الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما امام احمد ابو دعود ابن ماجہ اور دارمی حضرت جابی رضی اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبا کے دن دو میڑھے سینگ والے چت کبرے خصے کیے کیے ہوئے زبا کیے جب ان کا مو قبلہ کو کیا تو یہ پڑھا انی وجہتو وجہی للذی فتر السماوات والارض حنیف وما انا من المشرکین ان الصلاة ونسک ومحیایا وما مات للہ رب العالمین لا شریک لہو ومی ذالک امرتو وانا من المسلمین اللہم تقبل اللہم منکا لکا عن محمد بسم اللہ اللہ اکبر اس کو پڑھ کر زبا فرمایا اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے یہ فرمایا الہی میری طرف سے اور میری امت میں اس کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی امام بخاری اور مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی نے دو مینڈے چت کبرے سینگ والوں کی قربانی کی اور انہیں اپنے دست مبارک سے زبا کیا بسم اللہ اللہ اکبر کہا کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا اپنا پاؤں ان کے پہلوں میں رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا ترمیزی میں حضرت حنش سے مروی ہے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا دو مینڈے کی قربانی کرتے ہیں میں نے عرض کیا یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم نے مجھے وسیحت فرمائی کہ میں حضور کی طرف سے قربانی کروں لہذا میں حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہوں ابو دعود و نسائی ابن ماجہ میں سے روایت ہے حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے یوم الازحاق کا حکم دیا گیا اس دن خدا نے اس امت کے لئے عید بنایا اور ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و اگر یہ بتائیں اگر میرے پاس نحیہ کہ سوا کوئی جانور نہ ہوتا تو کیا اسی کی قربانی کروں فرمایا نہیں ہاں تم اپنے بال اور ناخون ترشواؤ اور موچھے ترشواؤ اور موئے زیر ناب کو مونڈو اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو گریب ہو تو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا یعنی چاند نظر آنے سے پہلے چاند نظر آئے تو ناکون اور زیر لب بال وغیرہ نہ بنوائے اور قربانی کے دن قربانی کے بعد مزی اور نیسائی ابن ماجہ رضی اللہ ابن ماجہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے راوی کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وسلم نے جس زل حجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناکونوں سے نہ لے یعنی نہ ترشوائے نہ کٹوائے